بھارت پاکستان کے بیچ یوں تو کئی یدو ہیں لیکن ان دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک یدیسہ بھی ہوائے جس کی جوابی کاریوائی کرنے میں بھارت نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی یہ لڑائی تھی سال 1971 کی پاکستان نے موقع پا کر لونگے والا میں بھارت کو کھیڑنے کی سازش رچی لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یدو میں اس سے پہلے کبھی بھی اس کی جیت نہیں ہوئی تھی اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا اس لڑائی کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا یہ بات سال 1969 کی ہے جب بلٹس نام کے ایک بھارتی اکھبار میں انڈین نیوی کی ایڈمیرل ایس ایم لندہ کا انٹیویو چھپا انہوں نے کہا کہ کراچی کو میں اپنی ہتیلی کی طرح جانتا ہوں اور اگر ہمیں موقع ملے تو انڈین نیوی کراچی میں بنے پورٹ کو نستنابود کر سکتی ہے چونکہ ایڈمیرل لندہ اس وقت نیوی چیف بننے کی کگار پر تھے اس لیے ان کا کسی اکھبار کے لیے ایسا انٹیویو دینا عجیب سی بات تھی کیونکہ اس انٹیویو کے بعد ان کا پرموشن بھی روکا جا سکتا تھا لیکن اس کے پیچھے کی اصلیت کو چوری تھی دراصل ایس ایم لندہ نو سینہ کی سرکار اور دنیا کی نظروں میں اس کی پرانی والی ایمیج کو بدلنا چاہتے تھے اس کے پیچھے وجہ تھی 1965 کا یک جب نیوی کو اپنے بارڈر سے صرف دو سو ناوٹیکل مائل یعنی تین سو ستر کلومیٹر سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی یہ وہ وقت تھا جب نو سینہ کو صرف یاپار اور کوسٹ کی سیفٹی کے لیے یوز کیا جاتا تھا لیکن 1971 میں ہوئے پاکستان کے ساتھ یدھ نے انڈین نیوی کی ایمیج کو بدل کے رکھ دیا تھا اس وقت انڈین نیوی کے چلائے گئے آپریشن ایکس نے 1971 کی یدھ میں پاکستان کے تھاگے کھول دیئے تھے دراصل 1965 میں ہوئے بھارت پاکستان یدھ کے بعد رکھشا منترالے کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ بھارتی نو سینہ کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد انڈین نیوی کی کیپٹن کے کے نئیر کے ساتھ کچھ ورش ٹتکاریوں کا دل ماسکو پہنچا دونوں دیشوں کے بیچ ایک لمبی باتچیت ہوئی جس کے بعد ماسکو کے ایڈمیرل گورشکو نے کہا کہ وہ بھارت کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں بتا دیں کہ اس وقت ماسکو سوویت سنگ کا حصہ ہوا کرتا تھا اس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ کچھ مسائل بورٹ خریدنے اور بیچنے کا کانٹریکٹ ہو گیا جو بھارت کے لیے اچھی خبر تھی اس دوران جب ماسکو میں انڈین نیوی کے جوانوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی تب کیپٹن کے کے نئیر نے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ کیا ان مسائل بورٹ کا استعمال کر کے ڈیفنس کی جگہ اٹیک کرنے میں بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے جواب میں کہا گیا کہ ان بورٹس میں سپیڈ تو ہے لیکن انہیں لمبی دوری تیہ کرنے کے حصہ سے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں سپیڈ تیز ہونے کے وجہ سے ان میں ضرورت سے زیادہ فیول کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہی وجہ تھی کہ انہیں پانچ سو ناوٹیکل مائل سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا ہے اس کے بعد سال انیس سو انتر میں سوویت سنگ کے نیوی چیف گورش کوب نے بھارت کا دورہ کیا اور رکشہ منترالے کے نیوی کو مضبوطی کے لیے اس میں اور سممرین شامل کرنے کا سجیشن بھی دے ڈالا جس کی مدد سے بھارت نے اکتر کے ید میں پاکستان کا وہ چھوڑ دی جس کے لیے انڈین نیوی کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے سال انیس سو انکتر میں ان بورٹس کو سوویت سنگ سے بھارت لائے گیا آپ کی جانگاری کے لیے بتا دیں کہ ہر مسائل بورٹ کا وزن لگ بگ ایک سو سی ٹن تھا ان مسائل بورٹس کے بھارت آنے کے بعد سب سے ضروری تھا ان سے یدھ کا ابھیاس کرنا چونکہ دو دیشوں کے بیچ ہونے والی ایسی لڑائی میں کسی کو بھی دوسرا موقع نہیں ملتا یہ بات انڈین نیوی کے جوان اچھی طرح سے جانتے تھے اس لئے پہلے یدھ جیسے حالات بنا کر ان بورٹس سے ریڈار سے اپنے لکش پہ نشانہ لگانے کی جم کر پریکٹس کی گئی اس دوران جب نیوی کی کچھ بڑے عدیگاریوں نے ان بورٹس میں موجود ریڈار کی مدد سے مسائلوں کو سٹیک نشانہ لگاتے ہو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے جس کے بعد انڈین نیوی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر پاکستان سے کسی بھی سمیں یدھ ہوتا ہے تو ان مسائل بورٹ کا یوز ڈیفنس کے بجائے اٹیک کرنے میں کیا جائے گا پاکستان کے لونگے والا میں انڈین آمی کے پوسٹ پر ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے چار دسمبر انیس سو اکتر کی رات کو تین مسائل بورٹ کراچی کی طرف بیجی گئیں جن کا نام نپات، نرکھٹ اور ویر تھا ادھر پڑوسی دشمن دیش پاکستان کا جنگی جہاز پی این ایس خیور اپنی پوسٹ کی سیفٹی کے لیے گشت لگا رہا تھا یہ وہی پوت تھا جس نے انیس سو پینسٹ یود میں نوسینا کے دوار کا بیس پر حملہ کیا تھا دیر رات دس پج کر پندرہ منٹ پر کھیور کو پتا چل گیا کہ بھارت کی بورٹ اس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں بینہ دیر کیے پاکستانی چہاز بھارت کی بورٹ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور جب کھیور انڈین نیوی کی مسائل بورٹ کی رینج میں آ گیا تو بینہ دیری کیے نرگھٹ سے اس پر پہلی مسائل داگ دی گئی اس پر کھیور نے بھی جوابی کاریوائی حملہ کرنا شروع کیا چونکہ انڈین نیوی کی ان بورٹ میں لگے ریڈار سے کیا گیا مسائل کا حملہ اتنا سٹیک تھا کہ اس کے کھیور سے ٹکراتے ہی اس کے بوائیلر روم میں آگ لگ گئی لیکن اتنا کافی نہیں تھا کیونکہ انڈین نیوی پاکستان کو سنبھلنے کا کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی لہٰذا دوسری مسائل داگنے کا عدیش دیا گیا اس کے کچھ دیر بعد کھیور سے زور دار دھواں نکلنے لگا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کے گہرے پانی میں ٹوب گیا اس کے بعد لگ بگ بارہ وجہ کے آس پاس انڈین نیوی کی مسائل بورٹ نیپات کا سامنا ایک اور پاکستانی جہاز سے ہوا نیپات نے ایک کے بعد ایک دو مسائل داگیں جس کے بعد اس میں سے دوہاں نکلنے لگا ید ختم ہونے کے بعد لندن کے روائل رجسٹر آف شپنگ سے پتا چلا کہ اس بورٹ کا نام ایم وی وینس چیلنجر تھا جو امریکی ہتیار لے کر پاکستان جا رہا تھا اس کے بعد انڈین نیوی کی تیسرے جنگی جہاز ویر نے گیارہ بچ کر بیس منٹ پر ایک اور پاکستانی بورٹ پی این ایس محافظ کو اپنی مسائل کا نشانہ بنا کر اڑا دیا جس کی لپٹیں اگلے ستر منٹ تک آسمان میں دکھائی دیتے رہی وہیں پاکستان کی طرف جانے والی ان مسائل بورٹس کو پہلی آدش دے دیا گیا تھا کہ کراچی کے پورٹس کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں ہونی چاہیے وہیں آئین ایس نپات کو اپنے ریٹار پر اب پاکستان کی کماری تیل ٹینک دکھائی دینے لگے اور جیسے ہی ان کی رینج میں آئے تو بینہ دیر کیے انہوں نے ان ٹینک پر مسائل داگ دی اتنا ہی نہیں کراچی کی بربادی کے لئے آپریشن پائیتھن کے نام سے ابھی ایک اور حملہ کیا جانا تھا لیکن اسے خراب موسم دیکھتے ہوئے پوسپون کر دیا گیا لیکن دو دن بعد موسم کے صاف ہوتے ہی آٹھ دسمبر کو ایک اور مسائل بورڈ جس کا نام وناش تھا اسے بھیجا گیا ہے جس نے پاکستان میں تباہی کا ایسا منظر رچا جسے دیکھ کر یقین کر پانا مشکل تھا کہ یہ وہی بھارتی انہوں سے نہ ہے جس کا انیس سو پینسٹ کی عدد میں زیادہ استعمال نہیں کیا گیا تھا وہیں کماری تیل ٹینک میں لگی آگ کی بات کی جائے تو ساٹھ میل دور سے بھی اسے دیکھا جا سکتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کراچی تیل ٹینک میں لگی آگ کو سات دن تک کئی کوششوں کے بعد بھی بجھائے نہیں جا سکا اگلے دن جب کراچی کو اور نقصان پہنچانے کے لیے ائر فورس اور سیریاں میں پہنچی تو پتہ چلا کہ ایشیا کا سب سے بڑا بان فائر تھا پاکستان کو ہوئے نقصان کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تھوئے کی وجہ سے اگلے تین دن تک وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پائی تھی اس انسیڈن کے بعد پاکستانی نوسینا اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے اپنی سیما کے بار موجود سبی جنگی جہازوں کو واپس پیچھے کی طرف کیچ لیا وہیں اس کے بعد انڈین نیوی کا عرب ساگر پر پوری طرح سے خبضہ ہو گیا تھا اور اب کراچی کی سیما سے انڈین گورنمنٹ کی پرمیشن کے بنا کسی کو اندر اور باہر جانے کی بلکل بھی اجازت نہیں تھی اس لڑائی کے ختم ہونے کے بعد جب ایڈمیرل گورشکوب نے پاکستان کی تباہی کے منظر کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے دوارہ دیئے گئے ڈیفنس کے لیے یہ ہتھیار اتنی بھاری تباہی مچا سکتے ہیں اس کی انہیں بلکل بھی امید نہیں تھی تو دوستو کیا آپ کو اس انڈین نیوی کی بویر گاتھا کے بارے میں پتا تھا ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنے کے بعد کومنٹ کر کے ضرور بتائیں